اسلام علیکم میرا نام ہے تشامولاد اور میں پنجاب دا چھوٹے شہر خوبصور شہر کمالیہ دے ویچ رندہ ہوا تے میں لہور دے ویچ پردہ ہوا دے ایک چھوٹا جگہ کالم نگار بھی ہیں تے میں تئی مارچ دے بارے سے تیانو دسنا چاہاں گا کہ تئیس مارچ او دینس گیا جو دوں سڑے رہنما نے ایک بہت ہی بڑا فیصلہ کیتا جدی بدولہ شہر کھوبصورت ملک پاکستان ملیا تئیس مارچ میں نوجوانہ نو دسنا چاہاں گا کہ جدوں بھی تاریخ بدلیا نوجوانہ نے بدلیا چاہے وہ محمد بن قاسم ہوئے چاہے سعید بن ابی وقاس ہوئے رسول اللہ دے دور دے ویچ ہمیشہ کدوں نوجوان بلندہ اور نعرہ کردے ادھو ہی تاریخ بدلی جان دیا اسلام علیکم میرا نام سیدہ سادیا گلانی ہے میں ایک ایڈوکیٹ ہاں میرا تعلق نیشنل اکیڈمی لاہور نہ لے میرے خیالات جڑے تئیس مارچ دے حوالے دنال اے ہی نہیں کہ تئیس مارچ نو قرارداد پیش ہوئی سی پاکستان دا ایک مطلب کے انو لین واس تے ایک وجود پیش کیتا گیا سی تے اج اسی ایک علیدہ ملک دے ویچے رہے ہیں تے بڑے اچھے طریقے دے زندگی گزار رہے ہیں تے سانو چاہی دا کہ اسی اپنے ملک دی ترقی واسطے تے ہور زیادہ کام کریے تے اپنے ملک دا نام جڑے روشن کریے اسلام علیکم میرا نام میرا نام ایڈوکیٹ مصبا خان ہے تے تئی مارچ دے حوالے نال ایف ایم نائنٹی فائیو تے میرا پگام ہے کہ سانو ایزا قوم تئی مارد جذبے نو بھولنا نہیں چاہی دا تئیس مارد دا جڑا مقصد سی تے جڑا جذبہ سی تے جڑا ادھا سول کہلے اسی او سانو ایزا قوم اجی تک بھی اپنے اندر رکھنا چاہی دا تا کامت رکھنا چاہی دا ساڑے ملک واسطے اے ہی سول اے ہی جذبہ بہت ضروری ہے تے سانو آج کالو دی بڑی لوڑوی ہے اسلام علیکم میرا نام احمد توقیر ہے لالی ایڈوکیٹ ہوں اور میں جڑیش اقزام دی تیاری کر رہے ہوں لہورتہ اسلام علیکم میرا نام ایڈوکیٹ فرد بھٹی ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے تو میں تئیس مارچ کے حوالے سے یہ پہ کام دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح ہمارے قائد اعظم نے یہ ملک حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت اور جد جہد کی تھی تو اسی کو لے کے ہمیں اب بھی اس محنت کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا ہے اسلام علیکم سندر کلوڑو اور میں سند سے ہوں اور آج ہم یہاں پہ ہیں سندھی پنجابی پشتو سارے کے سار اس بدولت ہے تئیس مارچ کی بدولت اور اگر اس کو قومی نظریہ نہ آتا ہم ایک نہ ہوتے تو آج ہم اتنے بے خوف لہور کے شہر میں ان چیزوں میں پھر نہیں رہے ہوتے ہم اپنے مستقبل کے لیے آئے ہوئے ہیں ادھر لیکن یہ ہمیں ایک اعتماد سا ہے کہ ہم سیف ان سیکیور ہیں جسٹ بکاز آف قائد اعظم اور وہ ایک نظریہ تھا جو آج بھی لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس کو دوبارہ ایک ضرورت ہے اتن چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ آگے آئیں ہم سٹیڈنٹس ہیں ہم سٹرگل کر رہے ہیں لیکن جب میں چاہتی ہوں کہ جب ہم سٹیج پہ آئیں ہمارے لیڈرز ہوں ہمارے سٹیڈنٹس ہوں وہ نظریہ اور وہ جذبہ ان کو برقرار رکھنا چاہئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سجنوں تے بیلیو پانچ دریامہ دی اس ترتی دے سارے وسنیکانو بڑیاں نیک خواہشات اللہ کریم دے حضور دعا ہے کہ تُسی سارے حسدے وسدے رہو تو اڑے تو اڑے قریب کسے قسم دے کوئی دکھ نہ آن چونکہ اے ترتی پانچ دریامہ دی ترتی ہے اے ساڑا مانے تے ماں بولی جڑی ہے اے ساڑی پہچان ہے اے ترتی بھی پورا پاکستان ساڑی پہچان ہے میں عابد کمالوی اردو اور پنجابی دا شائر بھی ہیں میری کتاب پنجابی دی مجموعہ جڑا میری شائری دا او پیا گھر آیا او کافی عرصہ پہلے شائع ہوئے ہے او دے وچ جڑی ساڑی یہ ترتی ہے پیار ترتی او دے گیت بھی نے اور او دے بارے دی وچ اس ترتی دے جڑا تشخص ہے جڑا ساڑا قومی تشخص ہے او دے بارے چوی میں لکھے ہے تے میری ملی نقمیان دی کتاب میرا سب کچھ پاکستانوی جڑی ہے او شائع ہو چکی ہے تے او میرا ایک شیر ہے او اگرچہ اردو چاہ ہے اردو ساڑی قومی زبان ہے تے ایسی اپنا ملجل کے ساڑی مادری زبان ہے میں گل مادری زبان ہی کر رہے ہیں لیکن اس ترتی نوں جڑا ہے نا او خراج پیش کرن واسطے اس ترتی دے جڑا ساڑی تے کرز ہے انہوں اتارن واسطے اسی جڑے شائر لوگ ہیں اسی لخاری لوگ ہیں اسی یہ پیغام دیئے باقیانو کہ اس ترتی نال اسی پیار کریے اس ترتی دی تعمیر ترقی خوشحالی واسطے اسی دن رات اک کر دیئے او شیر انسی کہ میرے چاروں سمت جو پھیلا نور کا انمٹ حالہ ہے میرے چاروں سمت جو پھیلا نور کا انمٹ حالہ ہے یہ تو پاکستان ہے میرا یہی میرا اجالہ ہے اور مجھ جیسا گمنام سا بندہ بھی پہچانا جائے گا پاکستان کا شہری ہونا سب سے بڑا حوالہ ہے ایس تو وڈا حوالہ کی ہو سکتا ہے کہ اسی پاکستانی ہیں اور پاکستانی تو بعد اسی پنجابی ہیں اسی پنچ دریامان دے وسنی کان تے اللہ دے حضور دعا تے ہی مار چاہ رہے ہیں تے اے ساڑھا قومی دےنا ہے سانو چاہی دے کہ وطن دی محبت دے جذبیاں نو اسی اجاگر کریے اچھا کریے وطن دا نا اچھا کریے اسی اگر پاکستانی بارلے ملکی چاہ گئے ہیں یا پاکستان دے ویچا اسی ایسا کوئی کام نہ کریے ساڑھے کو لوگ ایسی کوئی حرکت سرزد نہ ہوئے جی دنال ساڑھے ملک دی عزت تے آن چاندی ہوئے اللہ کریم دے حضور دعا ہے کہ سانو ساریہ نو قائم تے دائم رکھے اور ساڑھے ملک نو رہن دی دنیا تک قائم رکھے اپنا تے اپنے ارد گردہ بہت خیال نکھن اللہ نگے بان بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرا نام محمد شرف طاہر ہے تیو مہاردہ دن ہمارے لئے ساڑھے لئے بہت ہی عزت اللہ دینے کا ہے اس دن قرارداد پاکستان منظور ہوئی پاکستان بنیاد رکھی گئی ایک نظریہ پیش کی تا گیا منارہ پاکستان دے سائد اتھلے اتھے قرارداد پاس کی تھی گئی دیڑے کے مسلمانہ واسٹے ملک دی کوشش کی تھی گئی اور کوئی نتیزیں دے پاکستان مارج ہے وجود بھی چاہیا اللہ تعالیٰ اس پاکستان ہوں ہمیشہ قائم و نائم رکھے پاکستان زندہ بھائی بھائی جن میرا نا ہے رامش خان نیازی تے میں نوکری کرنا تے ہی مارج ساڑھا زبردست دینے جی تے بڑی قربانیاں دیتی ہیں ساڑھی قوم نے ساڑھے نوجوانہ نے ساڑھے بزرگاں نے ساڑھیاں ماما پہنانے خاص طرح کے نوجوانہ نے بڑی قربانیاں دیتی ہیں جناب ساڑھے لیتے بڑا عظیم دینے جناب 23 مارچ پاکستانی قرارداد منظور ہوئی سی بڑا ایک اسٹوریکل ڈیہا دیتے کہ سانو ہون ایک نوے جذبے نال انہوں منانا چاہی دائے کہ پاکستان رو دو تے بن گیا لیکن ہون سانو چاہی دائے کہ اے دے واسطے انہوں اچھا بنانا واسطے ایک نئے جذبے دینال انہوں منانا جائے ایک نئے عظم دینال انہوں وہ ترقی دیتی جائے میرا نام ہے جی اسمان عجاز خان تے ایم آج دے ہو علین میں ہی نئی جنریشن میں پیغام دے ہواں گا کہ ازادیگ بہت بڑی نعمت ہے تے ازاد ملک دے ویچے ازاد شہری ہو کے پھننا ہے اس تو بڑی نعمت ہے تے اس نعمت دا اللہ پاک دا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہی دا ہے تے خاص طور تے یوت نوں میں پیغام دے آنگا کہ اپنے والدین دے عزت کرو تے پاکستان زندہ بات دے نہ رہے ہر کار ہر گلی ہر کوچے جگہ گونجنے چاہی دے پاکستان زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ میرا ناہ محمد جمیل راہی سپرا ایڈوکیٹ ہائی کوٹ تے تری مارچ دے اس خوبصورت موقع تے کہ جس دن ملت شائر شائر مشرق جنابہ علامہ اکبال نے خواب وکھیا سی ازادی دا مساواد دا حقوق دا اس دن نو منان دا بہترین طریقہ ہے کہ انو اسی اپنی مادری دبان دے ویچ بھی منائیے ملت شایر不زنید ملت شایر خواب ملت شایر ملت شایر